نمشکار دوستو سواگت ہے میرے چینل پہ دوستو ہم ایک سادارن ٹیوب کو ہم بنائیں گے وارٹر پروف اور وہ اس کو ہم یوز میں لیں گے اپنے ایکوئریم میں آپ کسی بھی ایکوئریم یا دوسرے ہموارے کے اندر اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ وارٹر پروف ہو جائے گی اور اس کو آپ کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ پانی ہوتا ہے اور دیکھیں دوستو بلکل فری میں لگ بگ فری میں ہی آپ کی یہ بن جائے گی اس میں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو اب دیکھیں دوستو آپ یہ فلوریسن ٹیوب لائٹ آپ کو ایمرجنسی لائٹ میں بھی مل جائے گی یہ میں نے وہی سے نکالی تھی اس کے آگے کہ اس سے کوئی ہلکا سا کاٹ لیجئے توڑ لیجئے آپ کو بہت ساری ویڈیو مل جائیں گے جہاں پہ کچھ کو کس طرح سے کٹا جاتا ہے ہم اس کو ایک نارمل طریقے سے پلاس سے دبا کے اس کو توڑ لیں گے کیونکہ ہمیں آگے کا حصہ زیادہ کامیں نہیں لینا ہے ہمیں صرف یہاں پہ کچھ ایلیڈیز وغیرہ اس میں انسٹال کرنی ہے اب دیکھیں یہ ٹیوب کا کچھ حصہ لگ ہو چکا ہے اب یہ اندر سے کھوکلی ہو چکی ہے دوستو آپ دیکھیں گے یہ جو وائٹ کلر ہے اس کو بھی ہم کلین کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی روئی ہے اس کو اندر ڈالیں گے تو اندر جو اس کا جو پاوڈر ہے وائٹ کلر کا وہ صاف ہو جائے گا دیکھیں دوستو کچھ اس طریقے سے ہم اس طریقے سے ہم پوری ٹیوب کو صاف کر لیں گے ایک روئی کی دوارہ ایک روئی کو اندر اگر آپ بھومائیں گے تو یہ پوری ٹیوب صاف ہو جائے گی اور ایک دم ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی تو اسی کو ہمیں یوز میں لینا ہے دوستو آپ دیکھئے کافی اچھی لگ رہی ہے اور اس کو اگر دی ہم پانی میں ڈالتے ہیں تو یہ سیل ہے پیچھے سے اب دیکھیں دوستو ہم نے اس کو پورا اچھی طریقے سے کلین کر لیا ہے ایک چھوٹی سی روئی کے دوارہ اب دیکھیں دوستو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر کچھ ایسی ایلی ڈیز لگائیں گے جو اس کے اندر گلو کرے گی اور جیسی ہم اس کو پانی میں ڈالیں گے تو یہ جو ٹیوب ہے وہ وارٹر پروف ہے اس میں پانی نہیں جا پاتا ہے تو بلکل ایر ٹائٹ ہوتی ہے تو ہم اس کا استعمال کریں گے وارٹر پروف کے لیے تو اس کے اندر کوئی بھی آپ کو ایلی ڈی سٹریپ آتی ہے مارکٹ میں مل جائے گی الگ الگ ڈیفرینٹ کلر کی بھی مل جاتی ہے آر جی بھی مل جاتی ہے کچھ ریموٹ سے آپریٹ ہونے والی بھی مل جاتی ہے جس کے اندر آپ کلر چینج کر سکتے ہیں ملٹی کلر کر سکتے ہیں ان کو کلرز کو ایک ون بائی ون رن کرا سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک وائٹ کلر کی ایلی ڈی میں پاس پرانی پڑی ہوئی تھی تو وہ ہی میں نے اس میں یوز لی ہے کیونکہ مجھے وائٹی کلر چاہیے تھا اور میں پاس یہ پڑی ہوئی تھی تو یہ میرا فری میں کام ہو چکا ہے تو دیکھیں دوستو اس میں میں نے اس طریقے سے موڑ کے اس کو لگا دیا ہے اور اس کے اندر ہم بارہ وولٹ کی سپلائی لگائیں گے کیونکہ یہ بارہ وولٹ سے چلتی ہے تو یہ دیکھیں دوستو بارہ وولٹ کی سپلائی میں جیسے ان کی اس کے اندر تو ایک تیج روشنی مجھے مل چکی ہے یہی مجھے روشنی چاہیے تھی اور اس کو ہم ایک وائٹیم میں ڈالوں گا تو خراب بھی نہیں ہوگی تو دوستو اب ہم اس کو اس طریقے سے لگا سکتے ہیں چاہیے تو آپ اسی طریقے سے اس کو ایک وائٹیم میں لگا سکتے ہیں لیکن دوستو آپ نے دیکھا کہ اوپر کا مو کھلا ہوا ہے تو یا تو آپ اس کو گلو گن کی سائتہ سے چپکا سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں لگا سکتے ہیں ایم سیل ایم سیل بھی اس کو اچھی طریقے سے چپکا دے گی اور یہ وارٹر پروپ بن جائے گی اب دیکھیں تو آپ کو دوستو کی تھوڑا بہت بھی الیکٹرونک میں انٹریسٹڈ ہے تو آپ اس کو ایزیلی کر لیں گے کیونکہ اس میں پلس اور مائنس کا ہوتا ہے اور دیکھیں دوستو اوپر سے میں نے اس کو گلو گن کی سائتہ سے چپکا ہے وہ بعد میں اس کے اندر ایم سیل سے اس کو بھی سیل کر دیا ہے تو دوستو یہ ایل ایڈیز ہوتی ہے وہ پلس اور مائنس پر چلتے ہیں یعنی کہ آپ کو دھیان رکھنا ہے پلس اور مائنس کس طرف لگانا ہے تو دیکھیں دوستو میں نے اس کو پانی میں ڈال کے آپ کو دکھا دیا ہے دیکھیں دوستو اس کو جلائے بھی ہے تو اچھی طریقے سے جل رہی ہے اچھی طریقے سے گلو کر رہی ہے تھوڑی میری ایل ایڈی بیچ میں سے تھوڑی بھجی ہوئی ہے تو وہ ایک الگ کارہ رہا ہے کیونکہ پرانی ایل ایڈی تھی تو یہاں پہ اس کو سپلائی نہیں مل رہی ہوگی دیکھیں دوستو یہ ایک ویریم ہے ہمارا یہاں پہ ہم نے اس کو انسٹرول کر دیا اوپر کی طرف اب مشلیں کتی بھی اچھ لے گی کتی بھی پانی فکے گی ایل ایڈی اس پہ تو اس سے ایل ایڈی خراب نہیں ہوگی کیونکہ ہماری جو ایل ایڈی ہے وہ ٹرانسپرینٹ ٹیوب کے اندر سیف ہے اب دیکھیں دوستو میں اس کو جلا کے دکھاتا ہوں دیکھیں دوستو کافی اچھی لگ رہی ہے ابھی دن کا ٹائم ہے رات کے ٹائم یہ کافی اچھی لگتی ہے تو دوستو کیسا لگا میرا ویڈیو پلیس کمنٹ جو کریے گا تھانکس